جولین موسیٰ بن نصیر نے کہا تم میرے لئے بہت خوبصورت جال بچھا رہے ہو کیا تم اکل سے اتنے آری ہو گئے ہو کہ یہ بھی سوچنے کی قابل نہیں رہے کہ تم جس پر اپنی زبان کا سہر چلانے کی کوشش کر رہے ہو وہ بہت سے میدانوں کا کھلاڑی ہے اور اس کی نظریں زمین کی تہہوں میں بھی جھانک سکتی ہیں بے شک امیر موسیٰ جولین نے کہا میں یہ سب کچھ سوچ کر آیا ہوں اور میں تمہارا شکریہ دا کرتا ہوں کہ تم نے مجھے چھوٹا بھائی سمجھ کر تم کہا ہے اجازت دو کہ میں بھی تمہیں تم کہوں اس نے دونوں ہاتھ موسیٰ کی طرف بڑھا کر کہا میری دلی دوستی قبول کرو اور میری دل میں جو مخفی ہے وہ بھی سن لو موسیٰ بن نصیر نے اس کے دونوں ہاتھ اپنی دونوں ہاتھوں میں لے لیے چند لمحوں بعد جولین نے اپنے ہاتھ موسیٰ کے ہاتھوں سے نکال لیا اور اٹھ کھڑا ہوا اس نے بڑی تیزی سے نیام سے تلوار نکال لی لیکن جولین کی اگلی حرکت یہ تھی کہ اس نے تلوار اپنے دونوں ہاتھوں پر رکھ لی جس طرح کوئی چیز کسی کو پیش کرنے کے لیے اٹھائی جاتی ہے جولین موسیٰ کے سامنے ایک قدم دور کھڑا ہو گیا پھر وہ جھکا اور تلوار موسیٰ بن نصیر کے پاؤں میں رکھ دی وہ سیدھا ہوا اور ایک قدم پیچھے ہٹ گیا امیر موسیٰ جولین نے پرجوش اور جذباتی لہجے میں کہا یہ وہ تلوار ہے جو کبھی جھکی نہیں اس نے دشمنوں کی اکھڑی ہوئی اور تنی ہوئی گردنیں کاٹی ہیں گستاخی نہ سمجھنا موسیٰ اسے تکبر اور غرور نہ سمجھنا یہ وہ تلوار ہے جسے تم بھی نہیں جھکا سکتے تمہاری بربر فوج بھی اس تلوار کی چمک دیکھ کر سہوستہ کے قلعے سے پیچھے ہٹ گئی تھی آج یہ تلوار تمہارے قدموں میں پڑی ہے کوئی بادشاہ کوئی سلار اتنی آسانی سے اپنی تلوار اپنے دشمن کے قدموں میں نہیں رکھ دیا کرتا لیکن تم میرے دشمن نہیں اب ہم بھائی ہیں دوست ہیں آج ایک دوست نے اپنے دکھ اپنے دوست کے سینے میں ڈالنے آیا ہے قبول کرو گے موسیٰ موسیٰ بن نصیر نے جھک کر اپنے قدموں سے جولین کی تلوار اٹھائی اور اپنے ہاتھوں پر رکھ کر جولین کو پیش کی مجھے مسارت ہوئی کی یہ دیکھا کہ تم نے مجھے اپنا دوست اور بھائی کہا ہے موسیٰ نے کہا میں تمہاری تلوار کی قدر کرتا ہوں موسیٰ نے اس کی تلوار اپنے ہاتھوں اس کی نیام میں ڈال دی اور کہا کیا اب میرا دوست اپنے دل کا دکھ مجھے سنائے گا ہاں جو سنانے آیا ہوں وہ سنا کر جاؤں گا جولین نے کہا اگر امیر موسیٰ کی بیٹی کو کوئی بے آبرو کر دے تو موسیٰ اسے کیا سزا دے گا جرم ثابت ہونے پر موسیٰ کو مجرم کو سنگسار کر دیا جائے گا موسیٰ نے جواب دیا اور اگر مجرم کسی ملک کا بادشاہ ہو تو موسیٰ اس کی بادشاہی کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا موسیٰ نے جواب دیا اور اس بادشاہ کے تمام خاندان کی تمام عورتوں کو لانڈیوم بنا کر ساتھ لے آئے گا اور اگر وہ مظلوم بیٹی تمہارے دشمن کی ہو اگر مظلوم بیٹی اور اس کا باپ فریادی بن کر آئیں گے تو موسیٰ اس کا بھی انتقام لے گا موسیٰ نے جواب دیا لیکن یہ دیکھنا ضروری ہوگا کہ اپنی سنتلت کسی خطرے میں تو نہیں پڑ جاتی نہیں موسیٰ جولین نے کہا تمہاری سنتلت اور تمہاری امارت کسی خطرے میں نہیں پڑے گی بلکہ تمہاری سنتلت کو وسط ملے گی اب سنو موسیٰ وہ مظلوم باپ میں ہوں بے آبرو ہونے والی بیٹی میری ہے پھر تمہاری تلوار نیام میں کیوں پڑی ہے موسیٰ نے کہا اور یہ تلوار میرے قدموں میں کیوں گری ہے اس لیے کہ مجرم مجھ سے زیادہ طاقتور ہے جولین نے کہا وہ اندلس کا بادشاہ راڈرک ہے راڈرک تو تمہاری بیٹی کس طرح پہنچی تھی امیر موسیٰ جولین نے جواب دیا میں بے شک شاہ راڈرک کا بازگر ہوں لیکن میرا تعلق اندلس کے شاہی خاندانوں کے ساتھ ہے کسی وقت میری یہ ریاست آزاد تھی وقت گزرنے کے ساتھ سیوستہ کے دفاع کی ذمہ داری اندلس کے بادشاہ نے سنبھال لی اور پھر سیوستہ اندلس کا حصہ بن گیا میں حکمران سے گورنر بن گیا شاہی خاندانوں کے ہاں رواج ہے جس کسی کی بیٹی پندرہ سولہ سال کی عمر کو پہنچ جاتی ہے وہ بیٹی کو اندلس کے شاہی محل میں شاہی عدب اور صدیقہ شاری وغیرہ کی تربیت کے لئے بھیج دیا جاتا ہے شاہی گرانے باز اوقات اپنی دس بارہ سال عمر کی بیٹیوں کو بھی وہاں بھیج دیتے ہیں میں نے اپنی بیٹی فلورینڈا کو اس دستور اور عرواج کے مطابق شاہ راڈرک کے محل میں بھیج دیا اس کی عمر سترہ سال کے لگ بھگ ہے چونکہ لڑکیوں کو عداب اور اخلاق کی ذمہ داری دی جاتی ہے اس لئے انہیں شاہی محل میں عورتوں کی نگرانی میں رکھا جاتا ہے مردوں کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا لیکن میری بیٹی نے مجھے اطلاع بھیجی ہے کہ شاہ راڈرک نے دھوگے میں اس کی عبرو ریزی کی ہے تمہاری بیٹی اب کہاں ہے موسیٰ نے پوچھا میں اسے تعلیتہ سے لے آیا ہوں جولین نے جواب دیا تم جانتے ہو کہ تعلیتہ اندلس کا دارالحکومت ہے میری بیٹی اب سیوستہ میں ہے چاہو تو میری بیٹی کو یہاں بلا کر پوچھ سکتے ہو موسیٰ بن نصیر میں راڈرک سے اپنی بیستی کا انتقام لینا چاہتا ہوں اس کا ایک طریقہ تو یہ تھا کہ میں اسے قتل کروا دوں لیکن یہ ممکن نظر نہیں آتا وہ بہت کم باہر نکلتا ہے نکلتا ہے تو اس کے اردگد محافظوں کا حسار ہوتا ہے دوسرا طریقہ جو میں سوچ کر آیا ہوں وہ تمہارے پاس آیا ہوں وہ یہ ہے کہ تم اندلس پر حملہ کر دو میری پوری مدد تمہیں حاصل ہوگی البتہ میں سامنے نہیں آوں گا بے شک اندلس کی فوج لا تعداد ہے تعداد کو دیکھو تو تم اس سے مقابلہ نہیں کر سکتے لیکن جو جذبہ اور نصم و نسک تمہاری فوج میں ہیں وہ راڈرک کی فوج میں نہیں یہ میں تفصیل سے سناوں گا میں یقین سے کہتا ہوں کہ تمہاری فوج اندلس کی فوج کو شکست دے دے گی میں راڈرک کو قتل کرنے تک اپنے انتقام کو محدود نہیں رکھنا چاہتا میں اس کی بادشاہی کو خاک میں ملانا چاہتا ہوں میرا یہ ارادہ صرف تم پورا کر سکتے ہو اور اس کا پورے کا پورا فائدہ تمہارا ہوگا صرف یہ درخواست کروں گا کہ سیوستہ کو ازاد رہنے دینا یہ تاریخ کا ایک مشہور واقعہ ہے جسے مورخوں اور باد کی تاریخدانوں نے تفصیل سے بیان کیا ہے اس واقعے پر ڈرامے بھی سٹیج پر کھیلے جاتے ہیں اور یہ واقعہ نوولوں کا موضوع بھی بنا رہا جولین کی دو بیٹیاں تھیں ایک کا نام فلورینڈا اور دوسری کا نام میری تھا فلورینڈا جون جون بڑی ہوتی جا رہی تھی اس کا حسن نکھرتا آ رہا تھا اس کی ماں کہا کرتی تھی کہ میری بچی جتنی خوبصورت نکلتی آ رہی ہے اس کے لئے اتنا خوبصورت شہزادہ تو مشکل سے ہی ملے گا ماں کو معلوم نہیں تھا کہ اس کی بچی نے اپنے لئے ایک شہزادے کا انتخاب عمر کے چودمے سال میں ہی کر لیا تھا اور وہ شہزادہ نہیں شاہی استبل کے ایک شہزوار کا بیٹا تھا یہ شہزوار شاہی خاندان کی اولاد اور فوجی افسروں کی اولاد کو گھڑ سواری اور نیزہ بازی کی تربیت دیتا تھا شاہی خاندان اور فوج کی آلہ حلقوں میں اسے انچا مقام حاصل تھا اس کا رتبہ بھی انچا تھا ہینڈری اس کا نوجوان بیٹا تھا فلورینڈا جب تیرہ چودہ سال کی تھی ہینڈری کی عمر اس وقت سترہ اٹھارہ سال تھی ہینڈری کو باپ نے لڑکپن میں ہی شہزوار بنا دیا تھا نیزہ بازی کا بھی وہ ماہر ہو گیا تھا چودہ سال کی عمر میں جولین نے اپنی بیٹی فلورینڈا کو گھڑ سواری کے لیے ہینڈری کے باپ کو حکم دیا فلورینڈا صبح اور شام گھڑ سواری کے لیے جانے لگی میری بیٹی کو لڑکی نہ سمجھنا جولین نے ہینڈری کے باپ کو ہدایت دیتے ہوئے کہا تم جانتے ہو میرا کوئی بیٹا نہیں شاید یہی وجہ ہے کہ یہ لڑکی بیٹی کی بجائے بیٹا بنتی جا رہی ہے میرے لیے وہ بیٹی کی کمی پوری کر رہی ہے اسے مرد سمجھ کر شہ سوار بنانا ہے اور اسے نیزہ بازی کے ساتھ ساتھ دھوڑتے گھوڑے سے تلوار اور کھولاری جلانے کی تربیت بھی دینی ہے ڈیٹھ دو مہینوں میں فلورینڈا گھر سواری میں اتنی پختہ ہو گئی تھی کہ اس کے نیچے گھوڑا لمبے کھڑ اور اونچی رکاوٹ پھلانگ جاتا تھا اس کا استاد اسے کیلے دور نہیں جانے دیتا تھا لیکن فلورینڈا شہزادی تھی وہ استاد پر اپنا حکم چلا کر گھوڑا لے جاتی استاد ڈرتا تھا کہ یہ لڑکی اکیلی کہیں جنگل میں کوئی رکاوٹ پھلانگتی گھوڑے سے گر پڑی یا گھوڑا گر پڑا اور وہ اس کے نیچے آگئی تو استاد کی شامت آ جائے گی استاد نے اس کا علاج یہ سوچا کہ جب فلورینڈا گھوڑا دھوڑاتی جنگل میں نکل جاتی تو استاد اپنے بیٹے ہینڈری کو اس کے پیچھے گھوڑے پر دھوڑا دیتا تھا ہینڈری کو اپنے پیچھے یا اپنے ساتھ دیکھ کر فلورینڈا کو اعتراض نے اعتراض نہ کیا تھا ایک روز اس نے جنگل میں گھوڑا رکھا ہینڈری نے اپنا گھوڑا بھی اس کے قریب جا کر رکھ لیا فلورینڈا نے اس کی طرف دیکھا اس کے ہوتوں پر تبسم آ گیا ہینڈری مردانہ حسن اور وقار کا مجسمہ تھا اس کے جسم کے ساخت بتاتی تھی کہ وہ مرد مدان ہے اس میں مدان جنگ میں مردوں کو تلوار سے ترپانے کی طاقت اور محفلوں میں عورتوں کو ترپا دینے والی وجاہت اور کشش تھی مجھے گھوڑے سے اتارو ہینڈری فلورینڈا نے کہا اتنی تھک گئی ہوں کہ اترا نہیں جا رہا یہ شہزادی کا حکم تھا ہینڈری چشمزند میں اپنے گھوڑے سے کودا اور شہزادی کے گھوڑے کے قریب جا کر اس کے رکاب پر ہاتھ رکھا لیکن شہزادی نے ہینڈری کی طرف جھک کر بازو پھیلا دی دوسرے ہی لمحے وہ ہینڈری کے بازووں میں تھی ہینڈری اسے زمین پر کھڑا کر کے پیچھے ہٹا تو شہزادی نے اسے اپنے بازووں سے نکلنے نہ دیا مت ترپو ہینڈری فلورینڈا نے کہا تم مجھے بہت اچھے لگتے ہو بہت اچھے لگتے ہو میں تمہارے ایک غلام کا بیٹا ہوں شہزادی ہینڈری نے درے درے لہجے سے کہا کاؤنٹ جولین کو پتا چل گیا تو غلط نہ سمجھو ہینڈری فلورینڈا نے کہا میں لڑکی تو ہوں لیکن خصلت لڑکیوں والی نہیں مجھے تمہارا جسم نہیں چاہیے کیا تم اس محبت سے واقف نہیں جو دل سے اٹھتی ہے اور روح میں اتر جاتی ہے نہیں شہزادی مجھے شہزادی کہنا چھوڑ دو فلورینڈا نے کہا میں تمہیں محبت کرنے کا حکم نہیں دے رہی مجھے فلورا کہا کرو ہینڈری نے اسے فلورا کہنا شروع کر دیا شہزادی شاہز جب اترے سے اتر آئی ہینڈری سب کے سامنے اس کا نوکر تھا لیکن کلے سے باہر جنگل میں جا کر اس کا محبوب بھی تھا اور اس کے چاہنے والا بھی تھا فلورینڈا نے پہلے روز اسے جو کہا تھا مجھے تمہارا جسم صرف جسم نہیں چاہیے وہ اس نے سچ کر دکھایا ان کی محبت دلوں سے اٹھی اور روحوں میں اتر گئی ہینڈری نے اسے شہزوار بنا کر نیزہ بازی اور تیغ زنی کا بھی ماہر بنا دیا فلورینڈا کے ماں باپ کو ہلکا سا بھی شک نہ ہوا کہ ان کی بیٹی اپنی زندگی کے ساتھی کا انتخاب کر چکی ہے فلورینڈا اور ہینڈری نے تو یہ سوچا بھی نہ تھا کہ ان کی شادی کبھی نہیں ہو سکے گی چولین مخمل میں بوریے کا پیون نہیں لگائے گا وہ تو محبت کے نشے میں اپنی اپنی حیثیت کوئنیں ہی دنیا کو بھی بھول گئے تھے وقت اڑتا گیا اور دو سال گزر گئے ایک روز ماں نے فلورینڈا کو بتایا کہ اس کا باپ اسے تلیتا لے جا رہا ہے جہاں اسے کموبیشت ایک سال اندلس کے بادشاہ رادرک کے شاہی محل میں گزارنا پڑے گی کیوں کیا تم یہ سب نہیں جانتی ماں نے کہا شاہی خاندانوں کی لڑکیاں وہاں شاہی عدب و اخلاق اور شہانہ طور طریقے سیکھنے جاتی ہیں کیا میں اجڑ ہوں فلورینڈا نے کہا کیا میں شاہی عدب اور طور طریقوں سے واقف نہیں مجھ میں کیا کمی نظر آ رہی ہے آپ کو میں نہیں جاؤں گی میں نے ان شاہی محلات کی بہت سی باتیں سنیا ان محلات میں جو عدب و اخلاق رائج ہیں ان کی گئی کہانیاں بھی سن چکی ہوں ماں نے اسے سمجھایا بجھایا فلورینڈا نے اس کی ایک نا سنی وہ یہی کہتی رہی کہ ان بادشاہوں کے ہاں کوئی اخلاق نہیں ہوتا کوئی کردار نہیں ہوتا لیکن جب باپ نے اسے حکم کے لحظے مندلس جانے کا کہا تو اس میں انکار کی جرت نہ ہوئی وہ جانتی تھی کہ اس کا باپ کتنا جابر ہے جولین اور اس کی بیوی فلورینڈا کو ساتھ لے کر اندلس کے دارالحکومت تلیتا چلے گئے اور اسے رادرک کے شاہی محل میں چھوڑ آئے اس نے فلورینڈا کو رادرک کے سامنے بھی پیش کیا اوہ رادرک نے فلورینڈا کی حسن اور نوجوانی سے متاثر ہو کر چونکر کہا اتنی حسین جولین اس لڑکی کو کسی برائے نام شہزادے کے ساتھ بیعہ کر ضائع نہ کر دینا یہ بیٹی نہیں جولین نے کہا یہ میرا بیٹا ہے فلورینڈا کے مابب جب وہاں سے چلے گئے تو اس کی آنسو نکل آئے تھے آٹھ دس دن گزرے تو ایک روز ہینڈری کے باپ نے جولین کو بتایا کہ اس کا بیٹا لا پتہ ہو گیا ہے جولین کے حکم سے اسے ہر جگہ تلاش کیا گیا جنگل اور سہرہ میں بھی گھر سوار بھیجے گئے مگر ہینڈری کا کہیں نامو نشان نہ تھا وہ وہاں ہوتا تو کسی کو ملتا وہ سمندر پار کر گیا تھا کئی دنوں کی مسافت کے بعد تلیتا جہاں پہنچا وہ فلورینڈا کی جدائی برداشت نہیں کر سکا تھا وہ سیدھا شاہی استبل میں چلا گیا اور استبل کے ذمہ دار افسر سے ملا اور نوکری کی درخواست کی استبل کے افسر نے اس کا امتحان لینے کے بعد اس کا مزاق اڑانے کے لیے ایک انتہائی اکھڑ اور موزور گھوڑے کی طرف اشارہ کر کے اسے کہا کہ اس کی سواری کر کے دکھاؤ یہ گھوڑا کم ہی کسی کے قابو میں آتا تھا ہینڈری نے اس گھوڑے پر ذہن کسی اور اس پر سوار ہو گیا استبل کے تمام کارندے ہینڈری کے گرنے کا گرنے کا تماشا دیکھنے کیلئے کٹھے ہو گئے تھے ہینڈری نے اپنا اکھڑپن گھوڑے نے اپنا اکھڑپن دکھانا شروع کر دیا سوار کی کسی اشارہ کو خاطر میں ہی نہیں لاتا لیکن ہینڈری نے تھوڑی تیر میں سرام کر لیا اسے سرپٹ دھڑایا اور ہر چال چلایا گھوڑا دھوڑ کے میدان میں رکاوٹیں پھلانگے اور سب کو حیران کر دیا پھر اس نے نیزہ بازی اور تیگزنی کہ جو جوہر دکھا ہے اس کے نتیجے میں اسے اچھے ہودے پر نوکری مل گئی اس کا مقصد صرف نوکری کا حصول نہیں تھا وہ فلورینڈا سے ملنا چاہتا تھا چند دنوں میں ہی اس نے معلوم کر لیا تھا کہ فلورینڈا کہاں ہوتی ہے لیکن اسے فلورینڈا تک رسائی کی کوشش نہ کرنی پڑی ایک روز پانچ شہزادیاں گھوڑ سواری کے لئے آ گئیں اس میں فلورینڈا بھی تھی یہ سب فلورینڈا کی طرح دوسرے شہروں سے شاہی محل میں تعلیم و تربیت کے لئے آئیں تھی اس تربیت میں گھوڑ سواری بھی شامل تھی فلورینڈا نے ہینڈی کو دیکھا تو حیران رہ گئی وہ شہزادی تھی کسی بھی ملازم کے ساتھ کوئی بات نہیں کر سکتی تھی وہ سندہ ہینڈی کے پاس پہنچی اور بلند آواز کے ساتھ اس سے باتیں کرنے لگ گئی تاکہ کسی کو شک نہ ہو تمہارا نام کیا ہے اس نے ہینڈی سے پوچھا ہنڈی نے اپنا نام غلط بتایا میں یہاں اسے اپنا سب کچھ ہی غلط بتایا تھا میں نے تمہیں پہلے بھی کہیں دیکھا فلورینڈا نے کہا دیکھا ہوگا شہزادی ہینڈی نے کہا میں کہیں جگہوں پر رہا ہوں باقی شہزادیاں بھی اس کے اردگید آن کھڑی ہوئیں وہ ہس نے کھیلنے کے موڈ میں ہی آئی تھی اسطبل میں تمہارا کیا کام ہے فلورینڈا نے پوچھا یہ بڑا اچھا سوار ہے شہزادی اسطبل کا افسر جو پاس ہی کھڑا تو اس نے کہا شہزادی ہے آج اسی کو ہمارے ساتھ بھیجو فلورینڈا نے کہا میں دیکھتی ہوں یہ کتنا اچھا شہزادی ہے اس روز ہینڈی کو شہزادیوں کے ساتھ بھیج دیا گیا کلے کے باہر جا کر فلورینڈا نے اپنی ساتھی شہزادیوں سے کہا کہ وہ اس شہزادی کے ساتھ گھوڑا دور تک دیکھی گی کہ گھوڑ سواری میں کتنا ماہر ہے دوسر لمحے فلورینڈا اور ہینڈی کے گھوڑے پہلو با پہلی سر پر دھوڑے جا رہے تھے وہ ہری بجی پہاڑیوں کی اونٹ میں چلے گئے کچھ وقت بعد وہ پہاڑیوں میں سے نکلے اور انہوں نے دل کی ساری باتیں کر لی تھی ہینڈی نے فلورینڈا کو بتایا کہ وہ سوستہ میں کسی کو بتائے بغیر یہاں آیا ہے فورن واپس چلے جاؤ فلورینڈا نے کہا میرے باپ کو پتا چل گیا کہ تم یہاں ہو تو پہلا شک یہ ہوگا کہ تم میرے لئے یہاں آئے ہو سوستہ کی شاہی نوکری چھوڑ کر یہاں نوکری کرنے ہو کوئی اور وجہ نہیں ہوگی جو تم کسی کو بتا کر مطمئن کر سکو کچھ دن اور رہنے دو فلورینڈا ہینڈی نے کہا ایک دو اور ملاقاتوں کا موقع پیدا کر اور پھر میں چلا جاؤں گا اپنے باپ کو سب کچھ بتاؤں گا کہ سوستہ سے جی اکتا گیا تھا اس لئے اندلس کی سیر کو نکل گیا تھا محل کے اردگت باغات تھے جن میں گھنے درخت پھولدار پودے اور بیلیں تھی بعض گوشے پیر بوٹیوں اور بیلوں سے ڈکے ہوئے تھے فلورینڈا نے ہینڈی کو ایسا ہی گوشہ بتایا اور ایک ایسا رستہ بھی بتایا جو اس گوشے تک جاتا تھا لیکن آدھی رات کے بعد اور اس سے پہلے اور دن کو پکڑے جانے کا خطرہ تھا ہینڈی نے خطرہ مول لے کر دوبارہ باغ کے اس تاریخ گوشے میں فلورینڈا سے ملاقات کی فلورینڈا نے بھی خطرہ ہی مول لیا تھا باہر سے آئے ہوئے شہزادیوں کی کڑی نگرانی کی جاتی تھی پھر بھی فلورینڈا ان دونوں راتوں کو اپنے کمرے سے ننگے پاؤں چوروں کی طرح باہر نکلے اور باغ میں پہنچ گئی دوسری ملاقات میں اس سے ہینڈی کو تین رات بعد آنے کا کہا اس دن جس دن ہینڈری نے باغ میں آنا تھا شاہ رڈرک چار پانچ دنوں کی غیر حاضری کے بعد واپس آیا تھا ان دلس سے کسی دور دراز علاقے میں کچھ باغی سر اٹھا رہے تھے شاہ رڈرک وہاں خود گیا اور باغیوں کے سر کلم کرنے کا حکم دیا اور ان کے سر کلم کروا دیئے وہ شام کو واپس پہنچا تھا تھکا ہوا بھی تھا اور خوش بی کے بغاوت کو اٹھنے سے پہلے ہی ختم کر آیا ہے اس نے غسل کیا اور شراب پینے بیٹھ کیا اس کے انداز اور باتوں سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ مسارت اور بدمستی سے پھٹا جا رہا ہے اسے پتہ نہیں چل رہا تھا کہ خوشی کی تقریب کس طرح منائے بادشاہوں کے ہاں اپنے دل بہلانے کے دو ہی طریقے ہوتے ہیں عورت اور شراب رڈرک کے ہاں دونوں چیزوں کی کمی نہیں تھے اس کے دو تین درباری حکام اس کے ساتھ پی پلا رہے تھے کوئی نیا پھول ہے رڈرک نے پوچھا شراب پلانے والی لڑکی کی طرف دیکھا جو نوخیز اور دلکش دی خود ہی ناک شڑھا کر بولی نہیں کوئی کلی ات کلی کھلی وہی پھول ہیں جو شاہ اندلس کے خوابگاہ میں خوشبو بکیتے رہتے ہیں ایک حاکم نے غلامانہ سیخ مسکراہت سے کہا نہیں اس نے بدمست کی کے لہجے میں کہا کوئی کلی ہا 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 اس نے چٹکی بجا کر فلورنڈا جولین کی بیٹی شاہ اندلس اس کی ایک مشیر نے کہا باہر سے آئے ہوئی شہزادیاں ہمارے پاس امانت ہے وہ دعب و اخلاق سیکھنے آتی ہیں آج تک یہاں آنے والی شہزادیوں کے ساتھ کبھی معمولی سی چھڑخانی بھی نہیں ہوئی اس روایت کو خراب نہ کیا جائے ہم اسے اندلس کی ملکہ بنائیں گے شاہ رڈرک نے نشے سے لڑکراتی زبان میں کہا تم سب چلے جاؤ اور فلورنڈا کو یہاں بھیج تو شاہ معظم مشیر نے کہا آپ کو خطروں سے خبردار کرنا اور بچانا میرا فرض ہے خواہ اس فرض کی ادایی میں مجھے اپنی جان دینی پڑے ہو سکتا ہے آپ کی تلوار کے عالم اتاب میں نیام سے نکل آئے اور میرا سر تن سے جدا کر دے لیکن میری دوہ مطمئن ہوگی کہ میں نے اپنا فرض ادا کیا کیسا خطرہ شاہ رڈرک نے کہا جولین سے مجھے کیا خطرہ ہو سکتا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی بیٹی فلورنڈا شاہ اندلس کی خوابگاہ میں شب بسری کو بڑا عزاز سمجھے گی اگر وہ ہمیں قبول نہیں کرے گی اور اپنے باپ کو بتا دے گی تو جولین ہمارا کیا بگاڑ لے گا تو ان زمین کا مالک ہمارے بیس سواروں کا مقابلہ کرنے کے قابل نہیں ہے اس کی طاقت ہم ہے اگر اس نے عربوں اور بربروں کو سیوستہ میں روکا ہوا ہے اور اندلس کی طرف نہیں آنے دے رہا تو اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ اس کی پیٹ پر ہمارا آہات ہے اگر ہم اپنا ہاتھ کھینچ لیں تو عرب اور بربر مسلمان اس کے قلعے کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں اور اس کی دونوں بیٹیوں کو لونیا بنا کر لے جائیں گے اگر ہم نے اس کی بیٹی کو کچھ دیر کیلئے اپنی خوابگاہ میں بلا لیا تو اسے خوش ہونا چاہیے ہو سکتا ہے ہم اس کی بیٹی کو اپنی ملکہ بنا لیں میں تو صرف یہ کہتا ہوں شاہ معظم مشیر نے کہا ہمیں دوست پیدا کرنے چاہیے دوستوں کو دشمن نہ بنایا جائے تم کچھ نہیں سمجھتے شاہ رادرک نے شہنشاہوں کے لہجے میں کہا جاؤ اسے یہاں بھیج دو شہنشاہیت کے ساتھ شراب کے نشیم نے مل کر رادرک کی اکل پر پردہ ڈال دیا تھا کچھ ہی دیر بار فلورینڈا اس طرح خوش ہو خوزم اس کے کمرے میں داخل ہوئی جیسے کوئی بچی اپنے باپ کی بلاوے پر دھوڑی چلی آتی ہے اندلس کے شہنشاہ کے بلاوے کو وہ اعزاز ہی سمجھی ہوگی لیکن شاہ رادرک نے اسے اپنے مضبوط بازووں میں لے لیا فلورینڈا بہت تڑپی روئی بھی مگر وہ ایک جنگجو کے طاقتور بازو تھے رادرک کو توقع نہیں تھے کہ کوئی لڑکی اسے اس طرح ددکار بھی سکتی ہے جس طرح فلورینڈا اسے نفرت سے ددکار رہی تھی رادرک نے اسے ملکہ بنانے کا لالش دیا لیکن وہ عبرو بفاختہ ہو کر ملکہ بننے پر عظمان نہ ہوئی رادرک نے اسے دھمکی دی کہ وہ سبستہ پر حملہ کر کے اس کے باپ کو اور پورے خاندان کو مجبور کر دے گا کہ تلیتہ کی گلیوں میں بھیک مانگتے پھریں فلورینڈا نے کہا کہ زمین اور آسمان کو آگ لگا دو میں اپنی کماری عبرو سے دسپردار نہیں ہوں گی اندلس کی تاریخ لکھنے والے تمام تاریخدان متفق ہیں کہ فلورینڈا نے نہ کوئی لالش قبول کیا نہ اس کی دھمکیوں کو خاطر ملائی وہ اپنی پاکیزگی اور دوشیزگی کے واسطے دیتی رہی لیکن شہنشائیت اور شراب نے ریڈرک کو ویشی اور دریندہ بنا دیا تھا سولہ برس کی لڑکی اس سے اپنی پاکیزگی اور دوشیزگی بچانا سکی تھی یہ رات کے پہلے پہر کا واقعہ تھا آدھی رات گزرتے ہی ہنڈری نے شاہی باغ کی کی بار اس تاریخ جگہ سے پہلانگی جہاں سے پہلے وہ دو بار گزر کر باغ میں داکل ہو چکا تھا وہ بار کے ساتھ جھکا جھکا اس جگہ پر پہنچا جہاں فلورینڈا اسے مل چکی تھی وہ ابھی نہیں آئی تھی اسے زیادہ انتظار نہ کرنا پڑا ایک سایہ آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھا آ رہا تھا قریب آتے ہی وہ ایک اورپ کا روپ اختیار کر گیا ہنڈری پہلے کی طرح دو تین قدم اس کی طرف بڑھا لیکن فلورینڈا کی چال ڈھال میں ذرا سا بھی جوش و خروش نہیں تھا ہنڈری نے حل ملاقات کی طرح اب بھی بازو پھیلا دیئے لیکن فلورینڈا اس کے بازو میں جانے کی بزائے اس کے بازو کو جھٹک کر اس طرح گھاس پہ بیٹھ گئی جیسے گر گئی ہو کیا ہوا فلورا ہنڈری نے گھبرائے ہوئے لہجے میں پوچھا اس کے پاس بیٹھ گیا مجھ سے دور رہو ہنڈری فلورینڈا نے روتے ہوئے کہا میرے ناپاک وجود کو ہاتھ نہ لگاؤ میں تمہارے قابل نہیں رہی میں اپنے غیور اور بہادر باپ کو بھی مو دکھانے کے قابل نہیں رہی میں اپنے آپ کو بھی ضدکار رہی ہوں کچھ بتاؤ تو صحیح فلورا ہنڈری نے تڑپتے ہوئے کہا فلورینڈا نے اسے سارا واقعہ سنا دیا میری دوشیزگی میری دولت تھی فلورینڈا نے ہچکیاں لیتے ہوئے کہا میں نے اپنے آپ کو کبھی بھی شہزادی نہیں سمجھا اگر مجھے ملکہ بننے کا شوق ہوتا تو میں اپنے آپ اپنے باپ کے ایک ملازم کے بیٹے میں گرفتار نہ ہوتی فلورا ہنڈری اٹھ کھڑا ہوا اور کپڑوں کے اندر نیفے میں اڑسا ہوا خنجر نکار کر بولا میں اس بادشاہ سے انتقام لوں گا میں اسے قتل کر کے یہاں سے نکلنے کی کوشش کروں گا پکڑا گیا تو بھی پروان نہیں تمہاری آبرو پر خوشی سے جان دے دوں گا نہیں ہنڈری فلورنڈا نے اس کے آگے بازو پھیلا کر کہا تم اس تک نہیں پہنچ ہی نہیں سکو گے اور پکڑے جاؤ گے میں تمہیں بے مقصد موت کے موں میں نہیں جانے دوں گی تم ایک کام کرو صبح صویرے شہر کے دروازے کھلتے ہی نکل جانا کسی بہانے سب سے اچھا گھڑا لے جانا جس قدر جلدی جا سکتے ہو جاؤ اور سیوستہ پہنچ کر میرے باپ کو یہ واقعہ سناو اور اسے کہنا کہ وہ آ کر کسی بہانے سے مجھے یہاں سے لے جائے شاہ ریڈرک پر ظاہر نہ ہونے دے کہ اسے اس واقعے کا علم ہو کیا ہے اگر اس نے ریڈرک کے سامنے ذرا سا غصے کا اظہار کیا تو یہ بدکار بادشاہ میرے باپ کو قتل کرا دے گا اور مجھے ہمیشہ کے لئے اپنے محل میں قید کر لے گا ریڈرک نے مجھے بہت ہی خطناک دھمکیاں دیا میرے باپ کو اچھی طرح سمجھا دینا ورنہ وہ سیوستہ سے ہاتھ دو بھیٹے گا اور ہمارے خاندان کا انجام بھی بہت برا ہوگا السبح ہنری نے اسے اسی اکھڑ اور موزور گھوڑے پر ذہن کسی جس پر پہلے روز اس کا امتحان لیا گیا تھا اسے ہنری ٹرلائی کے بہانے باہر لے گیا کلے کے دروازے کھل چکے تھے کلے سے نکلتے ہی اس نے گھوڑے کو ایڈ لگائی گھوڑا ہوا سے باتے کرنے لگا اس کے سامنے تلیتہ آج کا میڈ ریڈ سے سمندر تک جہاں آج جبرالٹر واقعہ ہے پانچ سو میل کی مسافیت تھی گھوڑا اتنی مسافیت سر پر دھوڑ کر تیہ نہیں کر سکتا تھا ہنری نے تلاش اور تاکب سے بچنے کے لئے گھوڑا پوری رفتار پر دھوڑا دیا تھا بہت دور جا کر اس نے گھوڑے کو ایک ندی کے کنارے روکا اور اسے پانی پلایا کچھ دیر آرام کے بعد گھوڑے کو معمولی رفتار سے دھڑانے لگا وہ رات کو بھی سفر جاری رکھتا تھا اس طرح کچھ دیر آرام کرتے اور ذاتر وقت سفر کرنے میں گزر جاتا اور اس نے چار دنوں میں پانچ سو میل کا فاصلہ تیہ کیا آگے سمندر تھا سیوستہ جانے کے لئے کوئی کشتی تیار نہیں تھی دو تین دنوں تک کوئی کشتی ادھر جانے والی نہیں تھی ایک بادبانی کشتی کے ملاہوں نے ہنڈری کو کیلے لے جانے کے لئے اتنے زیادہ پیسے مانگے جو ہنڈری کے پاس نہیں تھے یہ گھوڑا تمہاری کشتی سے زیادہ قیمتی ہے ہنڈری نے دونوں ملاہوں سے کہا اسے یہی رہنے دو یہ تمہارا ہو گیا مجھے سیوستہ کے ساحل تک پہنچا دو ہم ملاہ ہیں ایک ملاہ نے کہا گھوڑے کو ہم کیا کریں گے اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ بھرنا مشکل ہے گھوڑے کو ہم کہاں سے کھلائیں گے اسے بیچ کر اپنی رقم پوری کر لینا ہم گھوڑوں کی صداگری سے واقف نہیں مجھ پر اعتبار کرو ہنڈری نے کہا مجھے لے چلو پار جاکہ کرائے کے پیسے دوں گا اور انعام بھی ملاہ اس کی شکل و صورت اس کا لباس کت کٹ اس کا گھوڑا دے کر اسے کوئی افسر ہی سمجھ بیٹھے تھے اور اسے اس کے گھوڑے کو کشتی میں سوار کر دیا اور بادبان کھول دیے یہ سمندری مسافت صرف بارہ میل کی تھی سورت غروب ہونے میں کچھ وقت باقی تھا جب کشتی سیوستہ کے ساحل سے جا لگی ہنڈری نے ملاہوں کو ساتھ لیا اور صدا جولین کے محل میں پہنچا وہاں بتایا کہ کاؤنٹ جولین کو میرے آنے کی فوراً اطلاع دی جائے تلیتہ سے شہزادی فلورینڈا کا بہت ضروری پیغام لائیا ہوں جولین نے اسے فوراً بلا لیا اور اپنی بیٹی کے پیغام کے لئے بیتاب تھا کیا تم فریڈرک کے بیٹے ہنڈری نہیں ہو جولین نے اسے دیکھتے ہی پوچھا ہاں کاؤنٹ ہنڈری نے کہا کیا تم تلیتہ سے آئے ہو جولین نے کہا باپ کو بتائے بغیر چلے گئے تھے ہاں کاؤنٹ ہنڈری نے جواب دیا میرا یہاں دل اکتا گیا تھا میں اندلس کی سیر کو نکل گیا تھا لیکن محترم کاؤنٹ میرا غائب ہو جانا اور آ جانا آپ کے لئے کوئی اہمیت نہیں رکھتا میں جو پیغام لائیا ہوں وہ آپ کے لئے بہت اہم ہے پہلے ایک درخواست سن لیں میں جس کشتی پر آیا ہوں اس کا کرایا نہیں دے سکا ملاحظات ہے انہیں کرایا ادا کرنا ہے جولین نے کرایا اور انام ادا کرنے کا حکم دیا ہنڈری سے پوچھا کہ اس کی بیٹی نے کیا پیغام بیچا ہے ہنڈری نے جب پیغام سنایا تو جولین اٹھ کھڑا ہوا اس کے جسم کا سارا خون جیسے اس کے چہرے پر اور آنکھوں پر اکٹھا ہو گیا وہ خصے اور ہجانی کیفیت میں کمرے میں تیز تیز ٹہلنے لگا شہزادی کے ساتھ میری ملاقات اتفاقیہ ہو گئی تھی ہنڈری نے کہا اس نے مجھے یہ واقعہ سنایا تو میں شاہر ایڈرک کو قتل کرنے پر تیار ہو گیا تھا لیکن شہزادی نے یہ کہہ کر روک دیا میں اس تک پہنچ نہیں سکوں گا اور پکڑا جاؤں گا میں وہاں کے شاہی استبل سے گھوڑا چوری کر کے یہاں تک پہنچا ہوں شہزادی نے ٹھیک کہا تھا جولین نے کہا اس برد کردار کو قتل کرنا ممکن نہیں ہے میں اسے انتقام لوں گا تم جاؤ جولین اس علاقے کا بادشاہ تھا خواہ وہ یہ علاقہ چھوٹا سا ہی تھا وہ شاہر اندلس کے راڈرک کا باز گزار بھی تھا لیکن یہاں اس کی حیثیت بادشاہوں جیسی تھی وہ ایک ملازم کے ساتھ اس مسئلے پر تبادلہ خیالات نہیں کر سکتا تو اس نے ہنڈری کو کچھ انام پیش کیا نئی کاؤنٹ ہنڈری نے کہا انام کس کارنامے کا مجھے اجازت دے کے اندلس چلا جاؤں اور شاہر اڈرک کے قتل کے موقع پیدا کر میرے خاندان نے آپ کا نمک کھایا ہے میں یہ نمک حلال کرنا چاہتا ہوں آپ کی عزت میری عزت ہے تم جاؤ ہنڈری جولین نے کہا پہلے مجھے کچھ کرنے دو تم سوچے بغیر اور مجھے بتائے بغیر کوئی حرکت نہ کرنا مستند تاریخوں میں لکھا ہے کہ جولین جیسے بازگزار ریڈرک جیسے طاقتور بادشاہوں کو خوش کرنے کے لیے اپنی بیٹیاں بھی پیش کیا کرتے تھے لیکن جولین غیرت مند نکلا اپنی بیٹی کی عبرو ریزی نے اسے غصے میں باولہ کر دیا تھا اس نے فوراں تلیدہ سے اپنی بیٹی کو واپس لانے کا فیصلہ کر لیا جولین کے اندلس جانز شاہ ریڈرک سے ملاقات اور فیرنڈا کو واپس سیوستہ لانے کا تفصیلی تذکرہ معروف مورخ سٹینلے لین پول نے دو مصدد مورخوں کے حوالے سے لکھا ہے اس نے ایک تاریخ دان آرثر گلیمن کا بھی حوالہ دیا ہے جس میں ان دونوں مورخوں کے ریکارڈ میں کچھ اضافہ کیا ہے ان تمام مورخوں کے مطابق جولین کچھ توفے لے کر تلیتہ کیا اور شاہ ریڈرک سے یوں خلوص اور پیار سے ملا جیسے کچھ اسے معلوم ہی نہ تھا کہ اس کی بیٹی کے ساتھ ریڈرک نے کوئی برا سلوک کیا ہے اس نے اپنا انداز ایسا رکھا جیسے وہ غیر سگالی کے جذبات لے کر سلام و نیاز کے لئے شاہ اندلس کے دربار میں حاضری دینے آیا ہو شاہ ریڈرک نے دیکھا کہ جولین کچھ بھی معلوم نہیں تو اس نے جولین کو اس سے کہی زیادہ تعظیم و تقریم دی جتنی وہ جولین جیسے چھوٹے چھوٹے بعض گزار حکمرانوں کو دیا کرتا تھا